تحریک پاکستان کے نامور رہنما سر حاجی عبداللہ حارون کے بڑے صاحبزادے یوسف عبداللہ حارون گزشتہ کئی ماہ سے صاحب فراش تھے یوسف عبداللہ حارون کو بابا قوم قائد عاظم محمد علی جنہ کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملا تحریک پاکستان کے دوران جب جب قائد عاظم کراچی تشریف لائے تو قیام سر عبداللہ حارون کے ہاں فرماتے قائد عاظم سے یہ تعلق یوسف حارون کی خاص تربیت کا باعث بنا یوسف حارون بابا قوم کے نمائندے کی حیثیت سے کاتھیا وار بھی گئے اور وہاں لوگوں کو تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا یوسف حارون انیس سو چوالیس میں کراچی کے میر منتخب ہوئے اور شہر کی خوب خدمت کی انیس سو چھالیس کے انتخابات میں سندھ سے قومی اسمبلی کی اکلوتی نشست پر مسلم لیگ کی طرف سے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے انیس سو انچاس میں وہ سندھ کے وزیر اعلی منتخب ہوئے سیاست میں ان کا تعمیری کردار پاکستان کے استحکام کا باعث بنا انیس سو انتر میں وہ مختصر عرصے کے لیے مغربی پاکستان کے گورنر بھی رہے انیس سو اکتر میں یوسف حارون یہیہ خان زلفقار علی بھرسو اور شیخ مجیب الرحمن کے درمیان فاصلے گھٹانے کے لیے بھی سرگرم رہے عملی سیاست سے کنارہ کشی کے بعد انہوں نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں روزنامہ ڈان کے مدیر علیہ کی حیثیت سے ان کی آزادی اظہار کے لیے خدمات قابل تقلید رہیں مرہوم کی معروف سیاستدان، سفارتکار اور ماہر معاشیات کی حیثیت خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا قاضی سراج ڈان نیوز